موسیقی اسلامی جمعیت طلابہ سے بھی ظاہر ہے کہ واسطہ رہا وہ تو ایک تربیتگاہ ہوتی ہے وہی سے تیار ہو کے آتے ہیں اور پھر ایک سیاسی بصیرت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک جذبہ بھی ہوتا کہ خدمت کس طرح کی جائے اگر بات کی جائے کراچی کی لحاظ سے تو دو نام بہت بڑے ہیں اور بالکل تاریخ پر رقم ہے ایک عبدالسفتار اغوانی صاحب دو دفعہ جو ہے کراچی کے مہر مدقب ہوئے ہیں اور نعمت اللہ خان صاحب ایڈوکیٹ ان کا آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے اسٹرکچر پر کام کیا پل بنائے نہ جانے کیا 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 تو ایک سیمبولک ہو گیا کہ اگر خدمت کا کوئی کام دیکھنا ہے کراچی میں تو پھر جماعت اسلامی کی طرف دیکھا جائے اور جماعت اسلامی کے نام خدمت کے اعتبار سے آتا ہے تو ان دو شخصیوں دن کام میں ذکر کیا ہمارے میر رہے ہیں ان کیا حوالہ ضرور آتا ہے آج ہم نے یہاں مدقب کیا ہے شاہد فرمان صاحب آپ کو ابھی تو میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی کہ تین سال تین سال صاحب کی وابستی کی ہے لیکن اس وقت آپ میپ شد رہے ہیں پبلک ایٹ کمیٹی کے کراچی کی سے تعلق ہے اس کمیٹی کا اور سوسائٹی سیل ہے اس کا جتنی جو سوسائٹیز ہیں کراچی میں اس کو لک آفٹر کرتے ہیں اس کے مسائل کو دیکھتے ہیں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں اور جو ہے کوئی آسانی دینے کی کوشش ہے کرتے ہیں یہی اب بات تھی کہ آپ کو ہم ایسے شخص کو بولاتے ہیں کہ جو اس خدمت کے میدان میں کراچی کی یو سی تری سے الیکشن لڑنے چلیں ان کی جماعت نے انہیں ٹکٹ دیا ہے اور جذبہ بھی ظاہر ہے کہ وہی ہوگا وہی ہم تھوڑی سی تنقیدی سوالات بھی کر لیتے ہیں اور آپ سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا آپ کے حضائم ہیں کیا آپ کے خواب ہیں کراچی والوں کو کیا سامی دیتے ہیں ہر چوک پہ آپ نظر کوئی نہ کوئی اتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ ہوتا بھی نظر آیا اسلام علیکم کا خیر مقدم کرتے ہیں یہاں سے تعرف کے تو بہت ساری باتیں آگئی ہیں ہم آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کہ آپ یو سی تری یہ یو سی تری کا جو لیمٹ ہے جس میں آپ کو ٹکٹ ملا ہے اور آپ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دے والیکم السلام سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور جو آپ نے تعرف میں ساری باتیں لکھی بہت سارے سوالوں کے جوابات تو اسی میں ہی ہے کہ جماع اسلامی کا بنیادی کام وہ لوگوں سے مطالق ہے لوگوں کی خدمت سے مطالق ہے اور لوگوں کے اندر اس امید اور یقین سے مطالق ہے جس بنیاد پر پاکستان بنا یو سی تری جہاں سے مجھے جماع اسلامی نے ٹکٹ دیا ہے بہت سیتے چیئرمن یہ کراچی ایڈمن سوسائیٹی جو شہرہ فیصل سے اگر آپ ائرپورٹ سے شہر کی طرف آ رہے ہیں تو بائے ہاتھ پہ جو شہید ملت کے فلائی اوور ہے وہ کراچی ایڈمن کا علاقہ کہلاتا ہے اس کے ساتھ محمود آباد کے کچھ بلوک شامل ہیں اس میں آبادی کتنی ہوگی تقریباً آبادی جو ہے وہ جو پرانی سینسز کے مطابق ہے اور آج کے جو جو ریالیٹی ہے وہ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کے قریب کے قریب آبادی بنتی ہے اور ووٹر کا جو تناسب یہاں بنتا ہے ویسے تو وہ پیسیٹ ستر ہزار ہے لیکن اس وقت جو ریجسٹرڈ ووٹ ہے وہ پچاس ہزار کے قریب ہے اس آبادی کے ساتھ جو مختلف چیزیں جڑی بھی ہیں وہ بڑی ہی آپ کو کچھ ایسے آپ کو چیزیں سننے کو ملیں گی جس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں بلکہ کراچی کے اندر مشترکہ طور پر موجود ہیں جیسے کراچی ایڈمن جو ہے وہ اے ون کٹیگری کا علاقہ یہاں تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ کاروباری حضرات ہیں جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں جو ایمپورٹ سے متعلق بھی ہیں لوکل بھی ہیں اور یہ اب یہ کراچی ایڈمن سوسائیٹی کوئی انیس سو اٹھاون کے بیلٹ میں اس سوسائیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس کے بعد متعدد وقت پر مختلف برلوں کے اندر یہ آبادی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈبلپ ہوتی رہی لیکن میرے ستارہ ستارہ افغانی صاحب کے دول میں سب سے پہلے یہاں پہ گیس آئی جو کہ اس پر وہاں کے جو ہمارے جماع اسلامی کے کانسلرٹ تھے مشیر صاحب انہوں نے اس کو سینشن کرایا اس کے بعد اس آبادی کے اندر لوگوں کا آنا جو ہے وہ شروع ہوا اور پھر ایک وقت میں یہ آبادی جب یہاں پہ پھرٹک تھا تو رو بھی رہتی تھی پھرٹک بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک جہاں میں آتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ فلائی اوور بنا اور فلائی اوور کے بعد اس آبادی کے اندر لوگوں کا آنا جانا آسان ہوا اور اس کے بعد ہمیں اس کا موقع ملا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں تو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اس آبادی کے اندر یو سی تھری میں اس پر یو سی فائیو کی راتی تھی ہے جمشیر ٹاؤن کی اس میں پہلی مرتبہ اس کے انفرسٹرکچر پر بنیادی کام ہوا پانی کے نظام آپ پہ ایک سوال آتا ہے سپلی مجھے سوال ایک چھوٹا سا کر لیتے ہیں اچھے خاصی جو ہے وہ متمول سوسائٹی ہے آپ کی بہت سارے پہلے سے مسئلے حل ہو چکے آپ کے عبدالصدا رہوانی صاحب نے بھی حل کی ہیں اب آپ کے جو ہوت ٹارگٹ کیا ہے کہ چھاتے کیا بربادی ہے کیا وہ تو سب آبادی لگتی ہے وہاں تو بزنس کومینٹی ہے آپ کے ضرورت کیسے محسوس ہیں وہ ان کے تو اپنے لوگ کتنے ہیں کہ وہ جتنے کے لیے کافی ہیں اور آپ نے چھلانگ لگائی ہے کس بنیاد پہ کس بھروسے پہ کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جس طرح کہ آپ اللہ ہی سے یقین کی بات کر رہے تھے جی دیکھیں آہ بظاہران تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ مطابق جو حامل حضرات ہیں وہ رہتے ہیں لیکن کراچی ایڈمن کا انفرسٹرکچر آہ کمال مصطفی کمال صاحب کے بعد مصطفی کمال صاحب کے دور میں تھوڑا مصطفی کمال صاحب کے بعد جو ایڈمیسٹریٹیو دور ہے پی بس پارٹی کا آٹھ سال کا اور پھر ایمکیم کا گزشتہ جو چار سال کا دور ہے اور اس کے بعد اب تک ایڈمیسٹریٹیو دور ہے اگر آپ وہاں پہ دورہ کریں گے جی تو آپ کو وہاں داخل ہوتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کسی کچھی آبادی میں جو ابھی ابھی قائم ہوئی ہے وہ پل کے نیچے سے جو جو ناجائز تجاوہ شروع ہوگی ہے وہ تو ہم جاتے رہے ہیں وہاں ہمارے ایک چینل کا جو آفیس بھی تھا تو وہ وہ تو اچھی خاصی تھی یہ کچھی آبادی کہاں سے آگئی ہے میں آپ کو جو جو گراؤنڈ ریلیٹی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہمارے پیچ پر جائیں گے تو آپ کو وہاں کے آج کی حقیقت ملے گی اچھا وہاں پہ اندرونی انفرسٹیکچر اس بری طرح سے متاثر ہے کہ ہر ہفتے اس وقت کوئی نہ کوئی سیوریج کی لائن پھٹتی ہے کوئی نہ کوئی پانی کیا کنیکشن پھٹتا ہے اور وارٹ جو ہے وہ دو تین تین دن چار چار دن تک اس کو ریپیر نہیں کر پاتا ان کے پاس عملے کی کمی اپنی جگہ پر کرپشن اپنی جگہ پر وسائل کی کمی اپنی جگہ پر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن بارحال کہ جن کے ہاتھ میں زمامے کار رہا ہے وہ کراچی ایڈمن کو اس کے ویجن کے مطابق کچھ بھی نہیں دے سکے آج وہ ایک روڈ بنتی ہے اور تھوڑے دونوں بعد اسی روڈ کے اوپر ایک محکمہ آتا اور کھدائی کر دیتا ہے یعنی کہ کسی قسم کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے یہ تو پورے کراچی کا مسئلہ ہے وہاں تو ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ مطمب بھی لیں تو وہاں ڈکیتوں کو زیادہ دلچسپی ہوگی اور ٹوٹ پھوٹ پی ہے سب کچھ ہی ہے تو آپ ایک آپ کو کانسلر ہے نا وہ آپ کی کوئی کوئی میڈسٹر کے طور پر یہ سارے کام دیکھ لیں گے آپ کی ترجیحات کیا ہیں دیکھیں ہماری سب سے پہلے ترجیح جو ہے وہ کراچی ایڈمن کا ہم نے ایک ویجن بنایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو چار سال کا جو ہمیں اگر اقتدار ملے گا انشاءاللہ تو ہم اس کے اندر کراچی ایڈمن کی جو چار بنیادی مسائل ہیں جس میں اس کے پانی کے نظام کی اثر نو بھالی اثر نو تعمیر پانی ہے کہ جناب جتنا بھی پانی جتنا بھی پانی میسر ہے اس پانی کے اندر بھی اس پر ایک مہم جاری ہے کہ وارٹر بورٹ کی طرف سے ایک سنشن ہوا ہوا ہے پانی اور وہ کراچی ایڈمن کو کٹودی کے ساتھ ناغوں کے ساتھ ملتا ہے اور کراچی جا رہا ہے نا اوپر سے جی جی اس کے لیے بھی آپ نے کچھ احتجاج کیا ہے جی بلکل اور ہم اس نظام کے اندر وارٹر بورٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کراچی ایڈمن کے اندر سے ابھی بھی کئی لائنیں گزر رہی ہیں جس سے مختلف آبادیوں میں پی سیچس میں محمود آباد میں چنہ سر گوٹ میں منظور کالونی میں اس کے ہاں سے پانی جاتا ہے پی ایف سوسائیٹی میں پانی جاتا ہے تو ہم اس نظام کو کوشش کریں گے کہ جو نعمت اللہ صاحب کے دور میں نظام تھا اس نظام کو بحال کیا جائے اور پانی ٹن کے مطابق ملے جتنا بھی ملے لیکن ٹن کے مطابق ملے پانی اور جو پانی ملے وہ ضائع نہ ہو اس پر پانی کا ایک بہت بڑا بہت بڑی جو ہمیں پریشانی ہے وہ اس کے زیا کی ہے جو پانی کے جو نظام ہے اس کے پھٹ جانے کی صورت میں موجود ہے اور آپ کا جو وارٹر سیوریج کا دونوں کا سسٹم خراب ہے اس کی نکاسی کا بھی اس کی فراہمی کا بھی یہ جو پارکس ہے اتنے اچھی بستی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی سوک گئے سوک گئے تباہی کا منظر پیش کرتے ہیں کٹرہ کنڈیاں بن گئی ہیں اور اس کو کیسے وہاں تو پانی نہیں ہے وہاں تو عملہ نہیں ہے وہاں تو کرپشن ہے جس طرح آپ نے حوالہ دیئے اب ایسے صورت میں گون سیچوشن کریں گے آپ دیکھیں ہم نے جس طرح چرچہ ہوتا ہے صاحب ہم کیا کریں ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں مدد کر رہا وہی رونا وہی دھو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی قسمت میں یہی ہے یا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کر بھی سکیں گے جی اس میں ویجن کی بات ہے نا دیکھیں ہمارے جتنے بھی پاکس ہیں اس کے ساتھ مستقل جو ہے وہ مساجد ہے موجود تو ہم نے اپنی مساجد ایک مسجد کے اندر ہم نے ذاتی طور پر یہ تیروہ کیا ہے کہ مسجد میں سے جتنا بھی بزو خانے کا پانی ہے اس کے لیے ہم نے الگ سے ٹینک بنایا اور اس ٹینک سے جو ہے وہ جتنے بھی اس مسجد کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے جہاں مسجد جس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کو آپ آئیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں درجنوں ہم نے پیڑ لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ گرینری ہے اس کے برابر میں ایک پارک ہے اس کو بھی ہم وہاں سے پانی فرام کرتے ہیں یہ تو ایک نیا آئیڈیا دیتی آپ جی اسی نظام کو ہم نے وہاں پر باقی جگہ پہ فلوٹ کیا اسی طرح سے ہر آبادی کے ساتھ کراچی ایڈوین کی کے لیے سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ وہاں وسائل اس قدر موجود ہیں اس کو استعمال کرنے کی بات ہے یہ جو گجر نالے کا معاملہ ہے یہ ایک بہت بڑے واتر ریسورس ہے آپ کے پاس کہ اس پانی کو ٹریٹ کر کے اور نعمت صاحب کے زمانے میں کیسے آیا ہے وہ ریورس ہے اس کا رخ کہیں در ہے کہاں نہیں اس پانی کو جتنی بھی نالے سے ملا رہے ہیں اپنے ایریے کو نہیں میں آپ شرح کروں کہ کراچی ایڈمن کے ساتھ ایک نالا چل رہا ہے ہاں وہ تو ہے جی اس نالے سے ہم نے نعمت صاحب کے دور میں ایک فیزیبیلٹی بنائی تھی کہ اس کے ساتھ وہاں پارک میں ایک پلانٹ لگا کے اس پانی کو ہم جہاں نا وہ ٹریٹ کرتے اور ٹریٹ کر کے پورے علاقے کی دفاتر بن گئے بڑی بڑی بیلڈنگیں بن گئیں جسے آپ نالا کہہ رہے ہیں وہ تو پورا بزنس سنٹر بن گئے ہیں وہ نا انشاءاللہ اس پر ہماری نظر ہے اور ہمارے ویجن میں شامل ہے کہ اگر کوئی ایسی امارتیں ہیں تو وہ بھی ختم ہوں گی اور اس ریسورس کو ہم اپنی علاقی کے گرینری کے لیے استعمال کریں گے جو کہ اس پت کراچی کی جو جو کلائمٹ چینج کی صورتحال ہے اس میں شدید ناغذیر ہے کہ اگلے چار سال میں ہمارا عدف ہے کہ ہم ہم کراچی ایڈمن کے ایک ایک گھر کے اندر جو ہے وہ وہاں پر پلانٹیشن کے لیے پانی بھی اور پلانٹیشن کے لیے ان کو جو ہے وہ وہاں پودے بھی فرام کریں گے اور یہ سوسائٹیز میں ہم گدشتہ کو یہ تین چار سال سے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور اس کے بہت اچھے نتائج ہیں آپ کو نشست ملے گی آپ جیتیں گے آپ اس قابل ہوں گے پھر آپ خدمت بھی کریں گے آپ ویسے بھی خدمت کے اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا تو سیمبولیکی یہ ہے علامتی یہ ہے کہ وہ خدمت کریں اس وقت آپ وہاں کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں جماعت اسلامی تو صرف نہ صرف کراچی ایڈمن بلکہ پورے کراچی کے لیے اس پر گدشتہ تین چار سالوں سے ایک تحریک چلا رہی ہے اور حق دو کراچی تحریک جو حافظ نحیم اور امان کی قیدت میں اس پر چل رہی ہے اس کا ایک عملی مظاہرہ کراچی ایڈمن کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ آپ کی سب سے پہلے تو لوگ اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ کراچی تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اب کراچی کے اندر یہ تبدیلی موجود ہے لوگ سمجھتے ہیں تبدیل ہو سکتا ہے قیدت کی تبدیلی ضروری ہے کنٹومنٹ میں بھی آپ کی جی الحمدللہ آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ کنٹومنٹ کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک ایک ریوائیول لوگ کو نظر آیا اور انشاءاللہ اگلے انتخابات میں بھی نظر آئے گا آپ گراؤنٹ پہ اتریں گے تو گدشتہ کرونا کے دنوں میں جب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسائل تھے اس آبادی نے کراچی ایڈمن نے اپنی بسات سے بڑھ کے کروڑوں روپے کی جہاں ناصب امداد تقسیم کی ہے بلکہ ایک ایک گھر جا کے جو ہے وہ ہر مسئلے کو حل کرنی کوئش کی ہے مسجدوں میں کام کی ہے خدمت کا ایک بہت بڑا کام اس وقت پورے کراچی مجھا رہی ہے اور کراچی ایڈمن کی ٹیم اور سمیت الحمدللہ ہم پورے کرونا کے اندر جو ہے متحرک رہے ہیں اور آج بھی ہم علاقائی مسائل پر مستقل چھوٹے بڑے مسائل آج بھی حل کر رہے ہیں اس وقت بھی کراچی ایڈمن میں شیوریس کا کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہماری ٹیم لگی بھی ہے ہمارے مہنٹس لگے ہوئے ہیں اور کوشش ہماری پوری جاری ہوتی ہے پوری رہتی ہے کہ ہم جو بھی چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان کو اپنے دائرے کار اپنے اس میں رکھیں ہم حکومت تو نہیں ہیں اور حکومت کا کوئی ادارہ بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنی طاقت سے اپنی قوت سے اپنے وسائل سے اور اپنی پریشر کے ساتھ جو کچھ ہم کروا سکتے ہیں اللہ کر رہے ہیں اور لوگ اس پہن اس کو سرع بھی رہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو سرع نہیں رہے آج ہم کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں یہ وہاں پہ تو ہمیں انسپیکٹڑ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس پہ ہمارے انسامات ہم نظر آتے ہیں کہ ہمیں کم ہو رہے ہیں بڑے استرائی اقتحال سے اگرم کوئی انتظام کر رہے ہیں تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو ہمارے لیے کراچی کے عوام کا وارم بیلکم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سائن ہے تبدیلی کا اور انشاءاللہ حافظ نعیم و رحمان کی قیادت میں یہ شہر تبدیل ہوگا اور اسی اسی تبدیلی کے ساتھ کراچی ایڈمین اپنے ویجن کے مطابق آگے جائے اس طرح آپ بات کر رہے ہیں ایسے تو لگتا ہے کہ یہ جو جو سیاسی مافیا ٹائپ کے گروپس ہو جاتے ہیں جو پاکٹ بن جاتے ہیں اس کے تو آپ گلے کی اڈی بن رہے ہیں وہ تو اڈی تو نکال پھیکیں گے یا کچھ نہ کچھ اس کے لیے ذہنی طور پر آپ کس طرح ان سے نمٹیں گے وہ تو ایسا ہونا ہے وہ ایسا ہوتا رہا ہے ریکارڈ پر ہے آپ بھی آپ کو بھی ہائیلی ایکسپیرنس ہے سلسلے میں اب آپ کیا کہیں گے کیسے راستہ بنائیں گے جب سب راستہ روکنے پر تیار ہوں دیکھئے عوام سب سے بڑی قوت ہے اگر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کراچی ایڈمین میں کہ سب سے پہلے اس مسئلے سے عوام کو آگاہ کریں عوام کو ساتھ ملائیں اور حل کریں ہمارے کراچی ایڈمین میں اس وقت بھی مجموعی طور پر جو پیپلز پارٹی کے بغل بچہ لوگ ہیں ان کی ایک اجارہ داری اس پرسم کی جاری ہے کہ وہاں پہ ناجائز سامیرات سے لے کے پانی کے کنیکشن سی بریج کے کنیکشن پارکس پر قبضے پارکس پر جو ہے وہ کمرشل ایکٹیوٹیز یہ ساری چیزیں جاری ہیں لیکن الحمدللہ جماع اسلام نے اس کی خلاف دیوار بنی ہوئے جماع اسلام نے اس کی خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور جماع اسلام نے ہر فورم پر ہر جگہ پر تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو پہنچایا ہے اور ہم الحمدللہ اس کے اندر کامیاب ہے کہ کراچی ایڈمین میں ہم نے غیر قانونی سرگرمیوں کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی اس میں ہم کامیاب ہیں بالکل تو ہم کامیاب نہیں ہوئے شاید فرمان صاحب آپ کا فرمان ہے اور آلی شان نے آپ نے باتیں بھی کی ہیں کچھ سوالات ہم اور بھی مزید کرنا چاہتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اس کے بعد ہم دوبارہ شاید فرمان صاحب کی طرف جائیں گے اور کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں قلب لا رہے ہیں ٹرانسفر کریں گے اور اس کا جواب حاصل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شاید فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے پبلک نائب صدر ہیں پبلک ایٹ کمیٹی کے کراچی کے اور ساتھ ساتھ جو ہے سوسائٹی سیلز کو بھی لک آفٹ کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں بہت سارے والے سے بات ہو یہاں یہ مافیا کی بات ہو رہی تھی جو یہ سیاسی مافیا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں سیاسی مافیا ہے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک برسری اقتدار بھی تو لوگ ہیں نا پیپس پارٹی کے ان کا انفلنسڈ ہے ان کے وزیر لگے ہوئے ہیں ان کے بہت سارے نیٹ ورک ہے اور اب آپ تو کودے ہیں میدان میں تو اتنی سادگی پر کون نہ مر جائے خدا لڑنے چلیں ہاں بغیر تلوار کے تو کیا آپ کس طرح مقابلہ کر سکیں اچھا پہلے تو تصدیق کر لیں کہ ہم ابھی کودے ہیں میدان میں ہم اس میدان کے اندر پہلے سے موجود ہیں الیکشن کے اس میدان میں اس طرف آ رہا ہوں اور اس یوشی میں ہم دو مرتبہ ہم ہماری چیئرمنشپ رہی ہے اور اس دو وہاں آپ کی رہی ہے جی ہاں پہلے کہ آپ ان کے تھوڑا ڈیٹیل بتایا جی یہ جو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہماری اس وقت مہا چیئرمنشپ رہی اور ہمارے مہا کے نازم تھے عمران صاحب عمران صاحب باقبتی اور دوسری مرتبہ بھی جو چیئرمنشپ رہی اس میں بھی عمران صاحب باقبتی نازم تھے اور مصطفح کمال میر تھے دونوں میرشپ کے دوران جو بنیادی فرق تھا کہ نعمت صاحب کے دور میں نعمت صاحب کے وزن کے مطابق اس اس کراچی ایڈمن نے پہلی مرتبہ مشینی روڈ اس کراچی ایڈمن نے پہلی مرتبہ سٹریٹ لائٹس اس کراچی ایڈمن نے پہلی مرتبہ ایک جدید انفرسٹرکچر دے گا دوسرے مرتبہ میں کچھ مسائل رہے لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے کیپیسٹی میں ہمارے ڈیلیور کیا جو آپ کی باتوں سے آیا ہے سامنے اس تری کا میدان جو ہے نیا نہیں ہے آپ کے بڑھتا ہوا میدان ہے اس میں کھیلنا آپ جانتے ہیں آپ دوست اور دشمن کی بھی تمیز جانتے ہیں کچھ ایسا لگتا ہے بڑے کونفیڈنٹ ہیں آپ آپ کوئی زیادہ نحسوس نہیں کر رہے ہم نے کافی آپ کو ڈرانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ کچھ متاثر مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں ساری صورتحال آپ کے قابو میں لگتی ہے قابو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا امپائر آپ آپ کو انگلی اٹھا کے آپ کی مدد کو پہنچے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو یو سی تری تو اب یہ دیکھیں یہ ایک صورتحال یہ آگئی ہے اگر آپ کا میئر بھی آ جاتا ہے بہت تکلیف والدر میں نے سوال کیا اگر آپ کا میئر بھی آ جاتا ہے پھر کیا کریں گے آپ یہ چمن ہے یہ اجڑے پاکس ہے یہ بجلی یہ وہ سب احتجاج ہے اور ذمہ داری آپ پہ آ جائے گی دیکھئے ذمہ داری نہ ہوتے بھی میں نے اتنے سارے کام گنوا دی اس کام میں اور اضافہ ہو جائے گا اور کراچی کے پاس تو اگر کی چوئیس ہی نہیں ہے ابھی تو اتروں سے آپ کو چیخ رہے نا بھائی تو کرا دے تو کرا دے تو ایسا ہے تو بدماش ہے تو چور ہے تو چکہ ہے تو پانی چورا رہا ہے اب تو آپ ہی کو دیکھنا ہے سب کچھ انشاءاللہ ہم تو آج بھی کر رہے ہم انتیس دن تک جو ہے ہر صورتحال کے باوجود دھرنا دیا بیٹھے رہے کون تھا ہمارے ساتھ ہم ہی تھے اللہ کی اوپر ذات تھی اور رحمد اللہ ہم وہاں سے کامیابی کے ساتھ اٹھے کراچی کا مقدمہ لے کے اٹھے اس پت تو ہمارے کوئی میرشپ کی بات بھی نہیں تھی تو ہم تو اہل کراچی کا مقدمہ ہر دو صورتوں میں لڑیں گے اہل کراچی جو ہے وہ ہم پر اعتماد کرتے اور ہمیں کسی کی انگلی اٹھنے کی اور بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کسی کی انگلی سے حرکت نہیں کرتے ہم انشاءاللہ اپنے منشور کے ساتھ اپنے پروگرام کے ساتھ کراچی کے سامنے گزشتہ تین سال سے موجود ہیں اور ہم بالکل یقین رکھتے ہیں کہ اس پت کراچی شہر میں کسی اگر کی گنجائش نہیں ہے کراچی کے پاس ایک ہی چوائس ہے اور وہ ہے حافظ نحیم اور رحمان اور حافظ نحیم اور رحمان کے پاس الحمدل اللہ وہ ٹیم ہے اس ٹیم نے وہ وہ کر کے دکھایا جو پوری سیاسی جماعتوں کی گزشتہ بیس سال کی تاریخ میں اس پورے کراچی شہر میں نہیں ہوا آپ بیریئر ٹاؤن سے لے کے کے الیکٹک سے لے کے نادرہ سے لے کے مسائل آپ گنتے چلے جائیں اور کراچی جماعت کی جتنی بھی کاوشیں ہیں پبلیگیٹ کی جتنی بھی کاوشیں ہیں آپ سنتے چلے جائیں آج کراچی ایڈمن کراچی ادارہ نوراق میں جمعہ اسلامی ادارہ نوراق میں روزانہ درجنوں لوگ وہ آتے ہیں جن کے مس مسائل لے کے آ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک جمعہ غفیر ہوتا ہے اور لوگ امید لے کے آتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ سارے کراچی والے بلا تخصیص ہر زبان کے ہر نسل کے الحمدللہ آ رہے ہیں اور کراچی جماعت ان کو کٹر کر رہی ہے اور ہم پوری امید رکھیں ہیں کہ کراچی اس بار بدلے گا انشاءاللہ آپ کی دگاہیں تو جو ہے ہم پر ہی جمعیمی ہیں آپ چھوڑیں گے نہیں لیکن میں بھی ایک سوال کر لی ہوں تنہا کر گیا مجھ کو منفرد رہنے کا شوق نہ آپ ادھر گئے ہیں نہ ادھر ہیں اور آپ جو ہے نہ اقتدار کے ہیں نہ بعض بھی اقتلاف کے ہیں آپ الگی کھڑے ہوئے ہیں دو ڈیڑھئٹ کی مسجد آپ کے کہتے ہیں بس ایسی مسجد ہے دیڑھئٹ کی کچھ لوگ آئیں گے کچھ چلے جائیں گے یہ ہوتا رہے گا لیکن اس دفعہ آپ جس جس پر عظم ہے جو خواب آپ کے آنکوں میں بسا ہوا نظر آ رہا ہے اس پر کس طرح یہ آپ منفرد رہنے کا شوق آپ کا کب تک رہے گا آپ سب کو لیکے کیوں نہیں چلتے ہیں دیکھئے منفرد ہم نہیں ہیں ہم اپنے ایک پروگرام کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے پروگرام کے ساتھ جو بھی آنا چاہے ہمارے دروازے سب کیلئے کھلے ہوئے ہماری یوسی کے اندر بھی ہمارا ایک پروگرام ہے اور علم دللہ جماعہ اسلامی آپ نے تو بہت کشادگی کا ہر مرڑے پر مظاہرہ کیا بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کے ساتھ جو کراچی کے پروگرام کے ساتھ کراچی کے عوام کے ساتھ کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے پروگرام کے ساتھ ہم سے تعاون کرے گا ہم بھی انشاءاللہ اپنے دست تعاون کو کم نہیں رکھیں گے لیکن اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا کمپرومائز نہیں ہوگا کہ آپ ایسے چہرے جو پہلے سے آزمائے ہوئے ہیں جنہوں نے کراچی کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے اور آپ کہا کہ ان کے ساتھ کراچی وہ لوگ آئے بھی اور پھر جو ہے ایسا لگا بازی پلٹ گئی ہے اور ان کے جو بنیادی فائدے تھے مفاق تھے پارٹی کے وہ کہیں ٹیلٹ ہو گئے ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں آپ سے توجہ اٹ گئے ہیں یہ جو آپ کا ریٹن جو اگریمنٹ ان سے وطح اس پر عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کا پہلا انتہان ہے کہ آپ اس پر عمل درامت کرا رہے ہیں کرا سکتے ہیں ہیں یا نہیں دیکھئے جو ریٹن ایگریمنٹ ہوا اس کے بعد پیپس پارٹی نے اس کو انیشیئٹ بھی کیا اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی رفتار بہت سلو ہے اس حوالے سے جو خدشات ابر رہے ہیں ان خدشات کو دور کرنے کے ذمہ داری پیپس پارٹی پر زیادہ آئید ہوتی ہے جماع اسلامی کمیٹڈ ہے جماع اسلامی نے معاہدہ کروایا کراچی کے لیے جماع اسلامی اس معاہدے کی حفاظت بھی کرے گی اور اگر اس معاہدے کی کہ آ وزیر حالہ کا ہاؤس بھی کھلا ہوا ہے پھر ہمارے پاس اتیاج کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ایک اکسرسائز کی ہے تو کوئی اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہے کہ کوئی اس معاہدے سے جو ہے وہ پیچھٹ جائے گا گورنمنٹ آپ کے احسان بند بھی تھی آپ نے جد و جہد کی آپ کے باتیں آپ کے مسائل تھے جو بھی آپ نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی وہ بھی فل فیل کی گئی سب کچھ ہوا اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ کی وہی جد و جہد ہے وہی خالی مدان ہے وہی آپ کا اکیلا گھوڑا ہے اور جس میں آپ جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھئے بہت سارے مرائل ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر اور سیاسی مضامتوں کے اندر سیاسی تحریکوں میں ہم نے ایک مرالہ تیہ کیا ہے مہادے کا اور اس کے نفاظ کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں اور ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں احتجاج سے لے کے باتی تک کے لئے سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں یہ تو مقتدر حلقوں کا کام ہے یہ تو صوبائی طور پر جو برسلے کلار ہیں مقتدر حلقوں کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں اب ہم مقتدر حلقوں میں انہی حلقوں کو لیتے ہیں جو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اب اس ووٹ کے طریقہ پر میں نہیں جاتا بات دور تک نکل جائے گی بات دور تک نکل جائے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ دی ہے اس پہ جو یہاں صوبائی حکومت ہے اور ہم نے وہ ایک جمہوری عمل تھا اور الحمدللہ ایک جمہوری عمل کے تعد اور ہم بھی بس پارٹی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کراچی کے اگر اس کا بھی امتحان ہے نا وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم کراچی کو اپنانا چاہتے ہیں کراچی ہمیں اپنانا چاہتا ہے ہم کراچی کے اندر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس امتحان کے اندر وہ بھی سرخروع ہونا تاکہ وہ اس دعاق کو دھونے کام ہیں ابھی تک تو جو ایڈمیسٹریٹر کراچی کے معاملات ہیں وہ آپ کے بھی علمیں میرے بھی علمیں کتنا لوگوں سے ملتے ہیں یہ تو دکھ آپ کا ہے نا زیادہ آپ نے تو یہ چیز تبدیل کرنے چاہیتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ آئے ایڈمیسٹریٹر کیا ہو میر آئے اس کی ذمہ داری ہے ایڈمیسٹریٹر بھی جو ہے تو غیر سیاسی ہو اس میں آپ کے سیاسی جماعتوں کا کوئی ملک کارپول ٹائپ کا ہو ایک ہی جو ایک ہی جو ہے میان میں دو دو تلوارے رکھی ہوئی ہیں اور دون نا یہ کام کرتی ہے نا یہ کام کرتی ہے ایڈمیسٹریٹر کی تقروری تو خیر اس سے پہلے ہو گئی تھی اور معاہدے کے اندر جو درجہ وار پوائنٹس ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کے پر فوکس کریں اور انتظامی معاملات کو کچھ آگا ہے شفت ہو رہی ہے اس کا بلکل الحمدللہ وہ ٹیبل ہوا ہے اس میں وارٹر بورڈ کی چیئرمنشپ کا نوٹیفائی ہوا ہے اس میں ماسٹر پلائن کے اندر جو ہیں لوگوں کی ڈیزگنیٹڈ جو ہیں وہ باقیتہ گیزٹ ہوا ہے تو یہ تو بتائیں نا وہاں تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے کچھ آپ آگے بھی بڑھے ہیں کچھ کامیابی آپ بھی آپ کے واصل ہیں یہ تو دوسرے جو ہے ابھی کریڈٹ وہ اپنی جیب میں ڈال لیں گے آپ اپنا تو بتا تو دیں ریکارڈ پہ تو آ جائے جھوٹ سچ کے فیصلہ عوام کریں یا وہ لوگ کریں آپ بتائیں کہ کیا کیا پیشرفت ہوئی ہے اور کیا کیا آپ کو کامیابی ہوئی ہیں دیکھیں عوام سب سے بڑی کسوٹی ہیں اور جن کو جتنا کریڈٹ ملنا ہے وہ بس سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر موجود ہے اور ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ لوگ کے سامنے موجود ہے آج بھی الحمدللہ جماع اسلامی اور حافظ نحیم ورحمان کراچی کے مسائل کی سب سے ساتھ آبانہ آواز ہے ہر آفیس کے اندر آواز ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے پبلش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو عمل درامت پر جو بس پارٹی کی رفتار ہے وہ جو ہے وہ خدشات کو جنم دے رہی ہے اور ہم اس کے پر انشاءاللہ حافظ صاحب انتیس تاریخ کو جو کراچی کاروان ہے اس کے اندر یقینا ایک واضح لاعمل اس حوالے سے سامنے آئے گا اور انتیس کاروان جو ہے وہ کراچی شہر کی سیاسی تاریخ کو بدل دے گا یہ میں آپ کو ذمہ داری کا ذات کہہ رہا ہوں اچھا اس کی تفصیلات بتا دیجئے کہ یہ کاروان ہے لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا اور انتیس کو جو ہے پاروان اپنے جولانی پہ ہوگا اس کی تفصیلات بتا دیجئے دیکھئے اس کی جو فائنل تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ جائیں گی اور اس پر تو حافظ نیم اور رحمان صاحب مختلف عزلہ کے دورے پر ہیں اور اس کاروان کے اندر جو ہے جو اسلامی اپنے اگلے فیز کا حق دو کراچی تحریک کے اگلے فیز کا اعلان کرے گی جو فیصلہ کن فیز ہوگا انشاءاللہ اور اس کاروان کا روٹ اور کی تمام چیزیں انشاءاللہ مشابرت جاری ہے فائنل روٹ اس کو بھیجا جائے گا اور یہ ایک کافی لمبی ایکسسائز ہوگی کہ جس میں فیملیز بھی ہوں گی جس میں جوان بھی ہوں گے اور سارے طبقہ فکر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوں گے اور کراچی کا چارٹر اس کے اندر موجود ہوگا کراچی کا ڈائریکشن اس کے اندر موجود ہوگی اور حق دو کراچی کا جو دوسرا فیز ہے جس کے اندر اس معایدے پر خاص طور پر عمل درامت ہونا ہے اور اس معایدے کی عمل درامت کے اوپر جو ہے وہ جو تشویش ہے وہ وہ سب سب لوگوں کے ساتھ اعتماد میں لیا جائے گا اور انشاءاللہ اس حوالے سے واضح لائن اف ایکشن جو ہے جو ہے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے گی تاکہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات بھی دی جائے سکیں دیکھیں پہلے آپ کو فیڈریشن سے فیڈل گورنمنٹ سے بڑے بڑے علانات ہوتے تھے کہ بہی وہ سو عرب کی جو ہے امداد مل رہی ہے وہ آج تک 1100 عرب کی امریکی بہری بیڑی کی طرح وہ کبھی نہیں پہنچی اس طرح کے علانات کوئی نہیں آیا ہماری مدد کو ایسی صورت میں آپ نے اب اس فیڈرل آپ نے تو ان سے مال بات بھی کی کچھ کامیابی پیاسی کی فیڈرل گورنمنٹ کو آپ نے کھلیا تو رکھا ہے وہ نہیں ایسا نہیں ہے ابھی دو ابھی دو مرتبہ جو ہے وہ موجودہ شریف صاحب جو پرائم میریسٹر ہے وہ تصیب لائے چکے ہیں اس موقع پر حماس نامی نے اپنے بھرپور موقع دیا کہ ان کی آنیا اور ان کی اگر آنیا اور جانیاں ہیں تو ماضی میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی کہ گیارہ سو اور ارب روپے کے اوپر جو ہے وہ آج تک کوئی بات کرنے پر تیار نہیں ہے پیٹی آئی جو ہے وہ اس موضوع پر بات کردے کیلئے تیار نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے ان کا ایک وزیر کچھ کہتا ہے دوسرا وزیر کچھ کہتا ہے اور اہل کراچی آج بھی سوال کر رہے ہیں چاہے وہ پیٹی آئی کے اندر کی کارکونان ہو ہر کراچی میں رہنے والا اس سوال کا جواب چاہتا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو اور اگر اس جواب کو اس سوال کے جواب آپ کو اگر نہیں دیں گے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ جو آواز کراچی کے لیے اٹھے گی یہ خود ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب انہوں نے فیڈرل اور مجیر اعظم سے ملاقات کی بات کی تو کچھ تیہ بھی پایا یا پھر یہ کہ نشستن برخواستن رہا دیکھیں سیاسی جماعتوں میں تو ملاقاتیں ہمیشہ ہوتی ہیں ماضی میں امنان خان صاحب نے بھی ابھی قوشتہ دنوں ان ساری صورتحال میں سراج بھائی سے رابطہ کیا سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا اور مختلف سیاسی جماعتیں مختلف رابطے کرتی رہتی ہیں صورتحال پر اعتماد میں لیتے ہیں جماعت اسلامی کا پہلے دن سے جب صورتحال پیدا ہوئی ہے اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا آپ تو اگر خوشخبری ہوتی تو سب کے علموں میں ہوتی ہے آپ ندولہ کی طرف ندولن کی طرف قاضی تو ہے نا آپ قاضی تو آپ میں رہا بھی ہے جماعت میں نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس سے قاضی کی تفصیل بتانا ہی ہے اس کا کیا رول ہے اس میں دیکھئے جماعت اسلامی کا پہلے دن سے موقف ہے کہ انتخابی اصلاحات کے ساتھ جل سے جلد انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ملک کو موجودہ بہران سے نکالے گا اور آج جماعت اسلامی کا یہ موقف اتنی اکھاڑ پھچاڑ اور اتنی غلاثتوں کے بعد صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ سب لوگ اس پر آگا ہے لیکن انتخابی اصلاحات کے اوپر سب لوگ خاموش ہیں کسی بھی انتخابی اصلاح کے بغیر اگر کوئی بھی انتخاب ہوگا آنے والی ہر حکومت جو ہے وہ اسی ٹام اک ٹوئیوں میں اور انہی رہ داریوں میں اور انہی الیکٹبلز کی بنیاد پر بھرے گی اور کراچی کیا پورے پاکستان کی عوام کو کوئی تبدیلی یا انقلاب کی نویت سمجھ میں نہیں آئے گی جماعت اسلامی کا باز ایجنڈا ہے انتخابی اصلاحات پہلے اور اثر انہوں کم سے کم مدت کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہو اس میں ایک اڈیشن بات یہ ہے کہ جو کراچی کے لیے ہے تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کا حق ہے وہ ہے درست مردم شماری اور اس کے بعد یہاں پہ حلقہ بندیوں کی تقسیر جماعت اسلامی کا مضبوط ترین موقف یہ ہے کہ اصلاحات ہو پہلے اور اصلاحات کے بعد جو ہے اس کے مطابق کی الیکشن بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو اکسیریت ہے کراچی کی جو کٹیلمنٹ کیا گیا ہے جو کٹی گئی ہے آبادی غیب کر دی گئی ہے اس پر بھی کچھ معاملات ہو سوالات تو بہت نازک ہیں اس کا جواب بھی ہے ہم تفصیل میں جاتے ہوئے لیں گے ہمارے ساتھ رہی چھوٹا صدرے ناظرین جس طرح کے دیکھا ہے کہ کراچی کی حالت جو ہے دگرگو ہیں سب چیزیں بکریب بھی ہیں مالی طور پر بھی بدحال ہے ہر طرح سے جو ہے وہ خالی ہے جیب خالی کوئی بھی اس کے نامن میں نہیں ہے ماں سوائے تیرگی کے داغوں کے اور ایسے میں انہوں نے چیلنج یہ قبول کیا ہے کہ ان کے جو ہے دو میر آئے انہوں نے ریکارڈ جو ہے کامیابی ہاں سیکھی ہیں اب اس درخواہ پھر انہیں نے کہ یہ کامیاب ہوں گے اور کنٹومنٹ میں ان کی کامیابی کے کچھ سبور بھی ہے اور جس طرح کہ انہوں نے اعتجاج کی اس سے بھی ان کے قبولیت نظر آ رہی ہے لیکن ایک سوال ہے کچھ سوال اہام ہے شاید فرماد صاحب یہ بتائیں فیڈرل گورنمنٹ ہے ظاہر ہے کہ اس کے خزانہ خالی کا نعرہ لگاتی ہے کچھ ہے ہی نہیں بربادی ہے خالی ہے اور لوگ اور جو ہے جو لیڈر ہے ان کے خزانے بھرے دیں نیچے آپ آئیے ایٹین ایمیڈمنٹ بھی آ گئی اس کی جو ہے وہ تقسیم بھی ہو گئی تقسیم سے نیچے پیسے بھی آ گئے اور انہوں نے پیسے رکھ بھی لیے اور وہ یہ کہتے ہیں جب بھی آپ ان سے حساب مانگو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے ہمارے ساتھ تو فلا نے جاتی کر دی اس نے فلا نے فیڈریشن نے جیب کٹ لی اس نے جو ہے ڈکیٹی کر لی ہمارے ساتھ ہمارے تو حقوق دیئے دیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں صورتحال تو آپ کو معلوم ہے آپ کے خیصے میں کیا نہ ہے خالی تو ایسی صورتحال میں اس کا کوئی پلاننگ ہوگی جب ایسی صورتحال میں آپ گیون سیچویشن ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا ہے اس کے پاس کوئی حل بھی ہے کیونکہ آپ ناک سے آگے تو دیکھتے نہیں بہت دور تک دیکھتے ہیں تو دور کا منظر بھی بتاتی شاید آپ کیا کریں گے آپ کا ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے اور یہ تین مرلوں کا سوال ہے سب سے پہلا مرلہ جڑتا ہے مرکزی حکومت کے ساتھ اس پہ حافظ نیم ورحمان صاحب نے بہت ہی کٹیگوری کے لیے بلکل واضح بات کی کہ پاکستان میں جس طرح سے قانون سازی ہے آئین میں موجود ہے تو آئین میں بلدیاتی نظام کو آئین کا حصہ بنایا جائے اس بلدیاتی نظام کی تحریف بیان کی جائے اس بلدیاتی نظام کے وسائل اور اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے کہ یہ تو فیڈل گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے کچھ چیزیں فیڈل گورنمنٹ کے ذمہیں آتی ہے جو نون کمپرومائزبل ہے پورے پاکستان کی آبادی کو جہاں پر بھی کوسچن مہا کے اس آبادی کو پورا کیا جائے تاکہ وسائل ایٹین امنٹمنٹ کے بعد پروونس کے اندر جو بھی تقسیم کیا جائیں اس کے مطابق دیے جائیں اب آجائیں سوبے کی طرف سوبے نے جب سے ایٹین امنٹمنٹ کے بعد جو پروونسل کمیشن ہے ہمارا فائننس کمیشن وہ ایک کمیشن تو موجود ہے لیکن اس کی فعالیت اس کی اپنا افادیت نظر نہیں آتی اور یہ ہم نے موہدے کے لیے چرچہ نظر نہیں آتی اس کا کچھ نظر کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہوا کمیشن اسی لیے وہ اس موہدے کا خاص حصہ ہے اس موہدے کی خاص حصہ ہے کہ اس کو فعل بنایا جائے گا اور سارے سٹیکھولڈرز اس کے اندر جو آپ کے ساتھ موہدے ہوگا جو آنے اس ساتھ موہدے ہوگا جو Original کمیشن میں بلدیاتی نمائنھے ہر سطح کے جو موجود ہیں جی ہر سبے حکومت کے تمام دے ہوں گے اور اس کے ساتھ بلدیات کے نمائندے ہوں گے بڑے شہر کے نمائندے ہوں گے اس کی جو بھی کمیٹی کی کیفیت بنے گی اور وسائل مساویانہ تقسیم ہوں گے ہر یوسی لیول تک اور اس معاہدے کے اندر یوسی کے اندر بھی ہم نے یہ بات خاص طور پر تیہ کروائی کہ جی ہر یوسی کو اس کی آبادی کے لحاظ سے وسائل دیا جائیں گے اس کی آبادی کے لحاظ سے اب میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ آپ تو بڑے اچھے علاقے میں رہتے ہیں وسائل آپ کو پورے چاہیے مسائل جو ہے آپ کے کم ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ آبادی کے لحاظ سے اب کراچی کے یوسیز کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے کے ایک یوسی جو ہے وہ نوے ہزار ووٹر پر بن گئی ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا پہتال اور ایک یوسی جو ہے وہ پہتیس ہزار ووٹر کے پر آپ وسائل بنا رہے ہیں تو وسائل آبادی کے لحاظ سے یہ ہمارے معاہدے کا اہم بات ہے جس کو نافذ ہونے کے لیے نفاظ کے لیے شدید ضرورت ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ سوبائی حکمت بات اشنا رہ گئی کیونکہ ہمیں دکھانا ہے عوام کو یہ دیکھیں کہ ایک آپ کا جو پاسٹ کا ایکسپیرنس ہے آپ کے دو میئر ہیں ان کے پاس بھی یہی مسائل تھے فنڈ کی وہیں یہی کمی تھی کوئی چودہ رب دے رہا ہے تو اس کو انہوں نے چھہالی سے رب کیے ایسا ہی کچھ تھا تو وہ فارمولا آپ کے سامنے آپ کا تجربہ آپ کے سامنے وہ کیا ہے روڈ میپ کیا ہے آپ کا یہ کراچی کا روڈ میپ اس معایدے میں بڑا واضح ستارہ وانی صاحب کی حکومت جو موٹر ویہیکل پر ٹیکس پر گئی تھی اس پر عزماندی ہے کہ جو موٹر ویہیکل ٹیکس کا اتنا پرسنٹ جتنا پرسنٹ کراچی کا ہے اس کراچی کو ملے گا کراچی کے پاس تو کراچی وسائل کے ادبار سے اگر اس معایدے پر عمل درامت ہوتا ہے تو کراچی کو تو وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے کراچی کے پاس تو وسائل اپنی جنریٹ ہوں گے صرف کراچی میں ضرورت جو ہے پورے سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں جو ضرورت نظر آتی ہے بالخصوص وہ ہے ریگولیٹ کرنے کی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خزانہ خالی ہے تو وہ کون سے فنڈ ہیں جو ام این ای ایم پی اس کو دی جاتے ہیں اور بغیر ریگولیٹ ہو کے جو استعمال کیے جا رہے ہیں جو بے دریغ استعمال کیے گئے ہیں چاہے وہ پی ٹی ای حکومت نے استعمال بھی نہیں کرتے ہیں وہ جو ہے اب وہ ظاہر سی بات ہے یہ تو یہ نظام کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ورلڈ بینک کا اتنا بڑا فنڈ آیا ہوا ہے کراچی کے ڈیولپنٹ کے نام کے کلک کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا جس کا ایڈمیسٹریٹیو چارج جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹر کے پاس موجود ہے جس کو ریگولیٹ کون کرے گا کون دیکھے گا اور کون کرے گا اس کو صبح حکومت کے پاس اس کا چارج ہے لیکن آج بھی کراچی کچھرے کا ڈیر ہے کوئی سیٹل آبادی ہو یا آن سیٹل آبادی ہو آپ جا کے دیکھے ہیں جب دیر سٹرکچر آپ آئے گا جو لوکل گورنمنٹ ہوگی جو ایڈمیسٹریٹر کی جو ایک پاک ہے وہ اس کا کیا کریں گا ایڈمیسٹریٹر کی تو ضرور نہیں رہے گی نا آپ کو اس میں بتائیں نا کہ وہ تو نکال کے رکھی بھی انہوں نے کئی پروویجن تو ہوگا اس کو کوئی اور لے آئیں گے کوئی جو ہے وہ سیاسی آدمی لے آئیں گے اس کو تو جب جہاں سے منٹرنگ کرنی ہے ان کو وہ تو چیز موجود ہے اس کے پر آپ نے کچھ بات کیے ان سے دیکھیں ڈپٹی کمیشتر کا جو نظام ہے اپنی جگہ پر یہ جو کراچی کا ایڈمیسٹریٹیو چارج خاص طور پر انتخابات کے ادم تاتل کی وجہ سے آتا ہے یہ بیسیکل ہی خراب ہے ایک انتخابی ایک حکومت جا رہی ہے تو بلدیاتی انتخاب اس کے تین مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے کپنا عرصہ لگا جو ابھی میت کی کرن نظر آ رہی ہے ابھی کوئی کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہم تو اس کے لئے جدویت کرنا ہیں اس کے علاوہ چوئس نہیں ہے کسی کے پاس اگر پیپلز پارڈی رائے فرار کرنا چاہے گی تو نقصان ہوگا کراچی کا نقصان ہوگا سندھ کا نقصان ہوگا رائے فرار سے کیا مطلب ہے آپ کے عجیب سی بات کہہ رہے ہیں کہ رائے فرار کا کیا مطلب ہے ان کے مفادات آپ کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہہ دیں گے کہ رائے فرار ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی رفتار جو نظر آ رہی ہے وہ رفتار ہی انسان جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا دلیل دیتی ہے کہ بھائی آپ کے بعد بے شمار مواقع ہے جو کہ آپ نے صرف administratively چیزوں کو کرنا ہے وہ آپ نے ابھی تک نہیں کی لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور ہم بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاہدہ exist کرتا ہے اور وہ معاہدہ انشاءاللہ اپنی روح کے مطابق جو ہے وہ اس کو نافذ کیا جائے گا ہم آج بھی پور امید ہیں اور اس امید کے ساتھ اپنے اس میدان کے اندر موجود ہیں اپنی تحریک کو ہم نے روکا نہیں ہے ہماری تحریک جاری بھی ہے آخری آخری ایک سوال اور کر لیتا ہے کلیجن گورنمنٹ ہے کچھ لوگ تو جو تنقیدی ہوتے ہیں تو بولتے ہیں بانمتین کنبا جوڑا زاہر آپ بھی بولتے ہیں آپ تو تیسرے فریق ہے تیسرے قوت ہے تو آپ یہ بتا دیں کہ ان کا بھی تو پریشر آیا گا بھائی یہ کیک ہے ہمارا بھی تو کہیں حصہ حصہ ہونا چاہیے سیاسی کیا ہے کوئی ہمیں بھی کوئی راستہ نکال ایسے تو ہوتا ہے میں کسی خاص جماعت سے کیا حوالت سے نہیں کہہ رہا ہوں ایسے تو ہوتا ہے تو پھر یہ جو کمبہ قبیلہ جو ہے آپ کے پیچھے اور پھر آپ کو کہاں کن کن محضوں کے لیے آپ نے سوچائے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو دیکھئے کراچی کے عوام کے مسائل کے لیے جن مشکلات کا سامنا جماعت اسلامی کراچی نے کیا ہے وہ میرا خال ہے اگر تاریخ لکھی جائے گی تو کوئی ایک سیاسی جماعت اس کے پھم پلنہ نہیں ہو چاہے وہ خونی انتخابات سے لے کے آج بھی جماعت اسلامی یہ جو جتنی بھی سیاسی کھچڑیاں پک رہی ہیں اور ایک گاڑی کے چارچار ڈرائیور بن گئے ہیں اور سندھ کے اندر بھی اس طریقے کی بازگاشت سننے کے مل رہی ہے کہ کچھ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں جو بھی چیزیں تیہ ہوتا رہی ہیں بتائے نا یہ سوال کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کے نظر میں ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کو کیسے فیز کریں گے مقابلے کی فضاء ہے وشیار باش والی بات ہے وشیار بارہ جو نظر آ رہا ہے اس کی سمجھے گے وہ کہاں کیا کچھ بربادی پھیلا سکتا ہے آپ کے لئے سے ہم اپنے معاہدے کے اپر پوری چوکی داری کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں کھول کے کان کھول کر موجود ہیں وہ معاہدہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے لیے جو ہے وہ ایک نوید ہے وہ ایک امید ہے اس معاہدے پر عمل درامت کے لیے نماد اسلامی جو ہے وہ جدو جہد کر رہی ہے کرتی رہے گی جب تک کہ اس پہ نافذ نہیں ہو جاتا اور اس کے راستے میں جتنی بھی سیاسی رکاوٹیں آئیں گی ان کو سیاسی انداز میں اور حل کرنے کوئش کی جائے گی جتنی باتچیت ہو سکتی ہے وہ باتچیت کی جائے گی ہر اس طریق کو اس جگہ تک لے جائے جائے گا کہ جہاں پر یہ مسائل کراچی کے مستقل بنیادوں پر حل ہوں اس سیاسی جماعتوں کے درمیان باتچیت افہام التقفیم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بہت اچھا عمل ہے اس سے سیاسی عمل میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اگر اچھا ہی نظر آ رہی ہے تو جماعت اسلامی ساتھ ہوگی اگر اچھا ہی نہیں ہے تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے معاہدے کے ساتھ موجود ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کا معاہدہ ہوا اور یہ اس کے کوئی گارنٹرز بھی ہیں آپ کچھ کے بھئی اگر یہ نہ ہوا ہر ایک ایک دوسرے کو گارنٹر ڈھونڈ رہا ہے کہ ہماری تو آپ کے معاہدے میں بھی کوئی گارنٹر ہے جس طرح کہ ابھی معاہدے ہوئے ہیں آپ کے بعد اس میں تو ہر ایک نے کہا کہ بھئی یہ یہ مطالبے ہیں اس کے فیڈل گورنمنٹ میں وہ ہے اس میں مولانا ہیں اور اس میں یہ ہیں وہ ہیں تو آپ تو آپ تو دونوں کے دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ ہے ہمارا معاہدہ دونوں فریقین کے درمیان نہیں ہے پورے کراچی کے کروڑوں لوگ کے سامنے معاہدہ ہے جس کو ناصر غزین شاہ صاحب نے پڑھ کے سنایا اور وہ سب سے بڑے زامن ہیں مراد علی شاہ صاحب نے ادارہ نور حق میں آ کے دورہ کیا پریس کانفرنس کی سارے سارا پریس جو ہے وہ اس کا محافظ ہے کراچی کے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والا ہر فرد اس اس معاہدے کا محافظ ہے اور جس دن یہ سپیرٹ ہماری اندر پیدا ہوگی اس دن انشاءاللہ اور رحمان کراچی کے حق کو کسی کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس کے حق جو ہے تحفظ نہیں کرے گا اس کا حق نہیں ملے گا اور اہلیار کراچی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے وہ چوائسز نہیں ہیں حافظ نعیم الرحمان اس پر طوانہ آواز ہیں کراچی میں امید کی کرن ہے نمطاللہ خان صاحب کے بعد ہمیں ایک اور ایسے لیڈرشپ محسر ہے کہ جس لیڈرشپ کے اندر یہ چیز موجود ہے جو دلیل ہے اس بات کی اس کی تحریک دلیل ہے کیسے بھی حالات رہے ہوں اس نے کراچی کا مقدمہ ہر فورم پر ہر انداز میں لڑا ہے اور کراچی کے ہر طبقہ فقر اس پر کراچی حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ہے خواب و تاجر ہوں مزدور ہوں کسی طرح کی بھی رہنے والے ہوں مرد ہوں عورت ہوں نوجوان ہوں بچے ہوں بچیاں ہوں یہ سب ساتھ ہے آپ کے فرامین بھی وہ رہے آپ کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ میں جا رہے ہیں عوامی نمائندگی کی حصے سے یا آپ کا حق ہے کہ آپ کوئی چھوٹا سب میسیج دے دیں اپنے لوگوں کو اور کراچی والوں کو کہ وہ کس طرح جو ہے وہ آپ کیا کرے ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیدت میں کراچی جو ہے وہ ایک بار پھر جدید اور روشنیوں کا شہر بنے گا انشاءاللہ رحمان اور ہر جو ہمارا ہر اس پت نمائندہ موجود ہے وہ حافظ نعیم الرحمان میں اگر شاید فرمان ہوں تو میں در اقیقت حافظ نعیم الرحمان کی ٹیم کا حصہ ہوں میری کامیابی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کامیابی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کامیابی ہے کبھی بھی جماع اسلامی کے اندر آپ کو ایسے لوگ نہیں مرے جنہوں نے آپ کو مایوس کیا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ پھر ایک بار اعتماد کریں گے اور منتخب کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی خدمت کا سفر جاری رکھیں شاید فرمان صاحب آپ نے تو پوری میسیج دیا ہے اپنے لوگوں کو بھی ساری چیزوں کو بھی ہمیں جو عوام ہے عوام کے سوچ ہے جو آپ کے حمایتی ہو یا نہ ہو لیکن اگر کراچی کے شہری ہیں تو پوری ایک ہی خواہش ہے کہ کراچی کے حالات بدلیں اور جو اس کی نمائنگی اور گوجھ اٹھانے کو تیار ہیں اس کو بولنے کر ضرور نوقع دیں اسی جو ہے احساس کے تحت آج ہم نے آپ کو مدھو کیا اور آپ نے بڑی کھل کے بات کی کچھ آپ کے تنقیدی سوالات بھی کیے اس کا بھی آپ نے مقابلہ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اس سفر میں جہاں بھی آپ نظر آئیں اور کوششیں کرتے رہیں ہم آپ کیا دوسرے سیاسی جماعتیں والے ہم ریکارڈ پر ضرور لائیں لوگوں کو ضرور دکھائیں کہ آپ کی جذبات شاید فرمان کی جذبات دوسرے لیڈروں کے لئے جذبات کیا ہیں اور انگی یہ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے یہ ایک وعدہ بن جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ نے کیا تو آپ نے کہا تھا آپ کر کے دکھائیں گے ناظرین نکسترات ساتھی اپنے میزمان جانگر سید کو اپنے مہمان شاید فرمان صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ یہی شہر کراچی ہے ہم یہیں گھوم پھر کے ملتے رہتے ہیں پھر کبھی بات ہوگی کبھی ملاقات ہوگی شاید صاحب سے ان کے لیڈروں سے بات ہوگی نعیم رحمان حافظ نعیم رحمان سے بات ہوگی سراج الحق سے بات ہوگی دوسرے لیڈر بھی ہمارے نوٹس میں رہتے ہیں موسیقی